اسلام علیکم ویلکم ٹو نولیج ورڈ نمبر ایریبل کیسل ایریبل کیسل سکوٹلینڈ کے شہر ایریبل میں واقع ہے کیسل روک پر موجود ایک تاریخی کیلہ ہے جو صدیوں سے قائم ہے اگرچہ اس کی ایک بربور اور تلچیس تاریخ ہے لیکن قلعے سے وابستہ غیر معمولی سلگرمیوں کی کہانیاں اور دستانے بھی ہیں ان سٹوریز کی وجہ سے اس جگہ کو سکوٹلینڈ میں سب سے زیادہ ہانٹی پلیس کہا جاتا ہے اس تاریخی قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں مختلف روحیں ہیں جن میں ہیڈلیس رومر ایک پرنٹ پائپر اور کتے کا بھوت ہے ایبر کیسل کے قریبی لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کہی جانے والی سب سے مشہور بھوتی شخصیات میں سے ایک پائپر سکوٹلینڈ میں مشہور کہانی ہے 28 جون 1284 میں ہیلووین نے پیدا ہونے والے 130 بچوں کو رنگ برنگے کپڑے پہنا کر ایک پائپر نے شہر سے باہر لے گیا تھا اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکے تھے اس کیسل کی سٹوری یہ ہے بہت پہلے ایک خوفناگ جنگجو ملک میں حکومت کرتا تھا اس کا نام سر ڈیوکن میکلورڈ تھا یہ ایک بے رہم رہنما تھا جس نے اپنے راستے سے گزرنے والے تمام لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے تاریخ روحوں کے ساتھ ایک معایدہ کیا تھا کہ طاقت اور اس کو موت کبھی نہ آئے جیسے جیسے ساتھ گزرتے گئے سر ڈوکن کا دور ظالمانہ بڑھتا چلا گیا اور اس کے عمل مزید ظالمانہ ہوتے گئے قلعہ عذاب اور مسائب کی جگہ بن گیا جیسا کہ سر ڈوکن کے ڈوکن نے لوہے کی مٹی سے حکومت کی اس کی ریایہ دائمی خوف میں جی رہی تھی تاہم اس کی ظالمانہ حکمرانی کا راج اچانک ختم ہوا اس کے ظلم سے تنگ آ کر سر ڈومن کے دہشت گردی کے دور کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک ساتھ مل کر قلعے میں دھاوا بول دیا ایک شدیف جنگ میں جنگجو سردار قلعے کے سب سے اوچھے ٹاور سے گرتے ہوئے اپنی موت کا شکار ہوا لیکن موت نے بھی سر ڈکن کی روح نے آرام کرنے سے انکار کر دیا کہا جاتا ہے کہ اس کے انتقامی بھوت نے ایڈ نبرا کیسل کے حالوں کو گھے رکھا ہے ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے جنہوں نے اسے دھوکہ دیا تھا نمبر ٹو ٹاور آف لندن انگلینڈ اپنی تاریخ اور متعید فاسیوں کے لیے جانا جاتا ہے بے شک ٹاور آف انگلینڈ انگلینڈ میں ریور تھومس کے کنارے واقعہ ہے اپنے منزلیں ماضی اور خوفناک شہرت کے لیے جانا جاتا ہے ٹاور آف لندن سے وبستہ ایک خوفناک کہانی یہ ہے کہ سولویں سنچری میں ملکہ علیزبت اول کے دور میں ٹاور کی دیواروں کے اندر ایک سر واقعہ پیش آیا کہا جاتا ہے کہ لیڈی اربیلا نامی ایک نوجوان رئیس نے خود کو ٹاور میں قید پایا اربیلا ملکہ کی قزن تھی اور تخت کی ممکونہ حریف بھی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک سیاسی خطرہ تھی لیڈی اربیلا کی قید کا مقصد سے الگ تھلک رکھنا اور بے اختیار رکھنا تھا لیکن جلد ہی یہ ظہار ہو گیا کہ اس کی قید نے اس کی روح کو متحچر کیا ہے ایک چھوٹے سے روم تک محدود ہو کر وہ آزادی کی آرزو کرنے لگی اور امید کھونے لگی جیسے جیسے دن ہفتے اور پھر مہینوں میں بدلتے گئے لیڈی اربیلا کی ذہنی حالت خراب ہوتی گئی وہ تیجی سے ویران اور پریشان ہوتی چلی گئی صرف اس کی اپنی آواز کی اس کی آواز کمرے کے تھنڈے پتھروں کی دیواروں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی تھی ایک طوفانی رات ڈیوٹی پر مجود گارڈ نے دیکھا کہ کچھ گڑ بڑ ہے ایک گھنی دھوند نے ٹاور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اچانک اور چاروں طرف سے ایک خوفناک چیف گنجی جب وہ لیڈی اربیلا کے چیمبر کے قریب پہنچا تو انہیں ایک ایسا منظر ملا جو ہمیشہ کے لیے اس کی جادوں کو ستاتا رہے گا لیڈی اربیلا پتھر کے فرش پر بے جان پڑی تھی اس کی آنکھ مایوسی سے بھری ہوئی تھی اور اس کا چہرہ غم میں ڈوبا ہوا تھا یہ واضح تھا کہ اس نے اپنی جان لے لی تھی اب اس کی قید کا عذاب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا اس کے اس کے علمناک انجام نے ٹاور اوف لندن پر گہرہ سایا ڈال دی اس خوفناک رات کے بعد ٹاور کے ظاہرین اور عملے نے لیڈی اربیلا کے بھوت کے ساتھ پریشان کن مقابلوں کی صلاح دی کہا جاتا ہے کہ اس کی روح حالوں اور ایوانوں میں گونتی ہے اس کی عذیت بھری چیخیں رات کی خموشی میں گونچتی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو دیکھا ہے وہ ایک ہلکی سی شخصیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو ایک ریڈ گاؤن میں ملبوس ہے اس کا چہرہ غم سے بھرا ہوا ہے کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کی سوگوار سرگوشیاں سنی ہیں اس کی موجودگی میں برفیلی سردی محسوس کی ہے لیڈی اربیلا کا بھوت کاور کی تاریخ کی یاد دہانی کے لیے طور پر سیاسی سادش اور ذاتی آج تک تاور آف لندن ایک مشہور سیاہی حقام بنی ہوئی ہے جو سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کر دی ہے جو اس کی خوفناک کہانی اور تاریخ کی اہمیت سے متاثر ہوتے ہیں چاہے آپ بھوتوں پر یقین کریں یا نہ کریں لیڈی اربیلا کی روح کی وجودگی ہمیں ان تاریخ رازوں اور انسانی مسائب کی یاد دلاتی ہے جو تاور کے قدی پتھروں کے اندر موجود لیکن آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کمنٹر میں ضرور بتائیے گا نمبر 3 گیڈی بر بیٹل فیلڈ یو ایس ریاستے متحدہ میں ایک اہم تاریخی مقام ہے جہاں گیس پرنگ کی جگہ نومبر 1863 میں امریکی جنگ ہوئی تھی یہ جنگ اہم تھی کیونکہ اس نے جنگ میں ایک اہم موڈ کا نشان لگایا اور بھلا آخر کنفیڈ گرین ریاستوں کی شکست کا باعث بنی کینگڑا فرنگ کا میدان جنگ اپنے خوفناک محول اور غیر معمولی سرگیمیوں کی کہانیوں کے لئے جانا جاتا ہے بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے پود پریت کے واقعات دیکھے ہیں گھوڑوں کی سر پیٹ دوڑتی ہوئی آواز سنی ہے اور یہاں تک کہ خون کے ٹبے بھی دیکھے دیکھے ہوئے سپاہیوں اور جرنیلوں سے مشاہد بھی دیکھی ہے ظاہرین نے بے چینی کے احساس کا سامنا کرنے اور فائرنگ اور جنگ کی چیخوں کی سننے کا اطلاع بھی دیا ہے جیسے کہ فوجیوں کی روحیں اب بھی میدان میں گھوم رہی ہوں کچھ نے کھیتوں میں گھومتے ہوئے بھوتوں کی شخصیات کا سامنا کرنے کا بیان کیا ہے جبکہ دوسروں نے بہت زیادہ مجودگیاں درجہ رہت میں اچانک کمی محسوس کی ہے گریبی ڈیولس ڈین میدان جنگ میں ایک چٹانی اور ناہموار علاقہ خاص طور پر مقابلوں میں سے وابستہ ہے کہا جاتا ہے کہ گھرے ہوئے فوجیوں کی روحیں اب بھی وہاں مجود ہیں اور ظاہرین نے ٹانوں کے میدان سیاہ شخصیات کو دیکھنے اور اداسی اور مایوسی کا سوردس محسوس کرنے کے اطلاع دی ہے نمبر فور بینگر فور راجستان انڈیا بارہ میں سب سے زیادہ خوفناک جگہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے بھاگن گرا قلعہ کو ملون ہونے کی شہرت حاصل ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بے چین روحوں سے عباد ہے افسانہ ہے کہ بھر قلعہ کبھی ایک پھلتا پھولتا شہر تھا جسے جس پر مادھو سنگھ نامی ایک کاکتور بادشاہ کی حکومت تھی یہ قلعہ اپنی شان و شوکت اور خوبصورتی کے لیے جانا جاتا تھا جس میں ملات مندر اور بزار بھرے ہوئے تھے تاہم بہنگڑ کی قسمت نے ایک خوفناک مول لیا جب سنگھیان نامی جادوگر بہنگڑ کی خوبصورت شہزادی رتناوتی سے محبت کر گیا اپنا پیار جتانے کے لیے بے چین سنگھیان نے کالے جادو کا سہارا لیا ایک دن جب شہزادی پرفیوم کی قریداری کر رہی تھی سنگھیان نے خوشبو کی جگہ ایک دوائی لے لی جس پر اس نے جادو کیا تھا جادوگر ارادوں سے بے خبر شہزادی نے دوائی لگائی جو دراصل ایک محبت کا جادو تھا جس کا مقصد اسے سنگھیان سے پیار کرنا تھا تاہم شہزادی تن اتناوتی نے سنگھیان فریب کو دیکھا اور دوائی ایک بڑے پھیک دی پتھر نیچے لڑک گیا اور سنگھی کو چل دیا جس نے اپنی آخری سانس لینے سے پہلے بیان گھر شہر پر لانت بھیجی تھی کہا جاتا ہے کہ اس کی لانت بگا گھر کے زوال کا سبب بنی اور قلعہ کو ایک خوفناک وجود میں بدل دیا سنگھیان کی موت کے بعد کو کئی بقسمت واقعات کا سامنا کرنا پڑا اس شہر پر پڑوسی ریاستوں نے حملہ کیا اور ایک زمانے میں خوشحال ریاست کندر میں بدل گئی دنیا کی سب سے خوفناک جگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ جگہ بیبوک لینگ کے وقت مریضوں کی قید خانہ بن گئی تھی لوگوں کو یہاں پر لانے کا مقصد ان کو علاج ان کا علاج کرنا تھا لیکن ان کی خدشائے وہاں کی خوفناک حالات اور بدترین سہولیات کی وجہ سے مرنا اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ سے ملیں گی اسی اور اگلی انٹریسٹنگ ویڈیو میں اللہ حافظ